دانش علی عورت کو چوٹ پہنچائی عورت خاموش رہی اس عورت کو خاموش دیکھ کر عورت نے سوال کیا کہ تم میرے پرس سے چوٹ پہنچنے کے باوجود خاموش کیوں رہی عورت مسکرائی اور گویا ہوئی ایک معمولی سی چیز کے لیے مجھے برہم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں جبکہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سفر نہائیت مختصر ہے کیونکہ میں اگلے سٹاپ پہ اترنے والی ہوں اس جواب نے عورت کو بے چین کر دیا اس نے اس عورت سے معافی طلب کی اور جو الفاظ سوچے وہ سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہیں ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہمارا وقت بہت مختصر ہے اس مختصر وقت کو بے جا بحث و تقرار حسد قدورت اور دیگر رنجشوں سے تاریخ نہیں کرنا چاہیے اور یہ خراب رویے وقت اور توانائی کی بربادی کا سبب ہوتے ہیں کیا کسی نے آپ کی دل شکنی کی ہے پر سکون رہیے سفر بہت مختصر ہے کیا کسی نے آپ کو دھوکہ دیا زلیل کیا ہے ریلیکس رہیں دباؤ کا شکار نہ ہوں سفر بہت مختصر ہے کیا کسی نے بلا سبب آپ کی بے عزتی کی ہے پر سکون رہیے اور نظر انداز کیجئے سفر بہت مختصر ہے کیا کسی نے آپ پر ناپسندیدہ تبصرہ کیا ہے پر سکون رہیے نظر انداز کیجئے ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور بغیر صلح کے ان کو معاف کیجئے سفر بہت مختصر ہے ہر وہ تکلیف جو کسی دوسرے سے آپ کو ملی در حقیقت وہ اس وقت ہی تکلیف بنتی ہے جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں یاد رکھئے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سفر بہت مختصر ہے کوئی اس سفر کی توالت سے واقف نہیں کل کسی نے نہیں دیکھا کوئی نہیں جانتا کہ وہ اپنے سٹوپ پہ کب پہنچ جائے گا ہمارا سفر بہت مختصر ہے آئیں اپنے خاندان اور دوستوں کی تعریف کریں ان سے حسی مزاق کریں ان کا احترام کریں محبت کرنے والے اور درگزر کرنے والے بنیں کیونکہ سفر بہت مختصر ہے مسکراہت وانٹیں اپنا سفر اتنی ہی خوبصورتی سے اختیار کریں جیسا آپ اس کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا سفر بہت مختصر ہے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے با ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں